دیوار کے اندر خفیہ دروازے تھے اور خفیہ سننگیں تھیں مشمن کی تعداد جاننے کے لیے بھی الگ ان کی سگنیلنگ ہوتی تھی کہ ایک ہزار بندے نے حملہ کیا ہے یا داس ہزار بندوں نے حملہ کیا ایک انٹ رہ گئی تو انجینئر نے کہا تھا کہ یہ انٹ کسی غیر مرئی طاقت کی وجہ سے رہ گئی ہے اور اس کو اسی طرح سے رہنے دیتے ہیں جو آج بھی وہاں موجود ہے کہ اگر ہم نے اس کو ہلایا تو پورا کلہ گر جائے گا سن تینا سو میں ایک ایسی آندھی آئی ہے جس نے ساری کی ساری دیوار کو تہت دیکھ کر انہوں نے اپنی سب سے بڑی کمزوری کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے The Great Wall of China جسے عظیم دیوار چین کہا جاتا ہے اور خاص طور پر اس کے constructional aspects کے اوپر آپ کو یہ جان کے بہت حیرت ہوگی کہ چین میں دیواریں بنا کر اپنی ریاست کو محفوظ کرنے کا جو concept ہے بہت پرانا ہے 700 BC یعنی 700 سال قبل مسیح سے یہ رواد چلتا آ رہا ہے اور چین نے دیواریں بنانے کے لئے جو فن ہے یہ اپنی ایک مجبوری کی وجہ سے حاصل ہوا تھا وہ مجبوری یہ تھی کہ چین کے اوپر والے جتنے بھی علاقے ہیں نورترن سائٹ والے وہاں پر خانہ بدوش رہتے تھے منگولیا کے اندر چونکہ منگولیا میں اتنی زیادہ فصلیں نہیں ہوتی وہاں کے اب وہاں اس قسم کی اٹھانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے سہران ہیں جنگل ہیں پہاڑ ہیں تو وہاں سے چاول حاصل کرنے کے لئے اور دیگر گوڑز حاصل کرنے کے لئے وہ خانہ بدوش کی ٹولیوں میں آیا کرتے تھے ہماری علاقے میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کلے ہوتے ہیں پورے جو شہر ہیں ان کے دیواریں ہوتی تھیں اور ان دیواروں کے ذریعے شہر کو محفوظ رکھا جاتا تھا لیکن چین میں پوری ریاست کو محفوظ اس وقت رکھا جاتا تھا کہ وہاں ٹولیوں کے صورت میں آتے تھے وہ لوٹتے تھے واپس سل جاتے تھے تو اس کا انہوں نے حل بڑا دلچسپ سے نکالا تھا کہ ہر ریاست نے اپنی اپنی دیوار بنا لی تھی چین میں اس وقت تقریباً سات سے آٹھ خاندان جو ہیں وہ حکومت کرتے تھے کون تھی اس کے علاوہ ہین تھے یینگ تھے گانگ شینگ تھے وائی تھی اس طرح کے تقریباً آٹھ خاندان تھے جو کہ وہاں پہ حکومت کر رہے تھے اور وہ جو دیواریں بناتے تھے وہ بڑی سادہ سی ہوتی تھی جس میں گارے کا اور پتھروں کا زیادہ استعمال ہوتا تھا وہ اتنی ڈوریبل بھی نہیں ہوتی تھی اور پھر ایسا ہوا ہے کہ دو سو اکیس بی سی میں یعنی دو سو اکیس قبل مسیح میں ایک کوئنگ ڈائنسٹی نے ایک بادشاہ نے سارے چین کے اوپر قبضہ کر لیا اور ساری سلطنتوں کو انہوں نے یونیفائیڈ کر دیا ایک چین بنا دیا انہوں نے اور اس وجہ سے جتنی بھی انہوں نے دیواریں تھی اس کو ختم کرنے کا حکم دے دیا اور اس کے بعد ایک ہی دیوار بنائی گئی نور سے بچنے کے لیے اور وہ دیوار کی ٹیکنیک بڑی زبردہ سنوں نے بنائی وہ اس طرح سے ٹیکنیک تھی کہ گارے کا یا مٹی کا تو استعمال کیا گیا لیکن اس گارے کے اندر جو بھی مقامی انہیں ریسورسز ملے کیونکہ دیوار بہت زیادہ لمبی تھی تو جس علاقے میں جو بھی ریسورسز پیدا ہوتے تھے وہ اس گارے کو استعمال کیا جاتا تھا جو سمندر کے قریب کے علاقے ہیں وہاں پہ سپیاں ہوتی ہیں تو اس گارے کے اندر میں ہیں سپیاں جو آج بھی ان دیواروں کے ٹریسزز میں نظر آتی ہیں اگر وہاں پہ جو چاولوں والا علاقہ ہے تو وہاں پہ چاولوں کی جو بھوس ہے وہ ڈالا گیا جہاں پہ گندم کا ہے گندم کی توری جو کہ آج کل بھی گاؤں میں جب ہم گارے کی دیواریں کچھی دیواریں بناتے ہیں تو اس میں استعمال ہوتی ہیں تو وہ بھی استعمال کی گئی تو اس طرح سے انہوں نے کافی مضبوط دیوار بنائی اور اس ٹکنیک میں انہوں نے خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھا کہ پانی کے لیے انہوں نے نکاسی بنائی جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیوار انہوں نے لیئرز میں بنائی اوپر والی لیئر میں آپ کو گارہ نظر آئے گا مٹی نظر آئے گی جو کہ ریمڈ یعنی گندی ہوئی مٹی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر مکسنگ کی گئی تھی وہ لوکل ریسورسز بوت رہی اور ایک ہزار سال سے زیادہ عرصے تک اس دیوار نے ساتھ دیا اس کے بعد مختلف جو ڈائنیسٹیز آئی ہیں ہائنڈ ڈائنیسٹی اور یہ سارے انہوں نے دیوار کو ریپیر کرتے رہے ہیں بٹ سن تینہ سو میں ایک ایسی آندھی آئی ہے جس نے ساری کی ساری دیوار کو تہت دیکھ کر دیا وہ آندھی تھی چنگیز خان اور منگولز یہ وہ منگولز تھے جنہوں نے یونیفائیڈ ہوکے ایک بہت بڑی انہوں نے فوج بنائی تھی اور چین کو انہوں نے تحس نحس کر دیا اس وقت چین میں منگ ڈائنیسٹی کا دور تھا اور جب ان کے اچھی خان سے نقصان ہو گیا تو پھر منگ بادشاہ نے یہ سوچا کہ ہم دیوار کو جو ہے وہ مضبوط بنائیں گے اور پختہ دیوار بنائیں گے چونکہ چین کے سب سے بڑی کمزوری اس کے چاول تھے اس چاول کو اور فصلوں کو لہلہاتی جو چین میں ریسورسز تھے ان کو لینے کے لیے یہ انویڈرز آتے تھے کیونکہ جتنے بھی منگولین انویڈرز ہیں ان کو چینی قریب پڑتا تھا اگر اوپر اور فردر نورتھ کی طرف جائیں تو وہ سائیبیریہ کا علاقہ تھا جہاں پہ اس سے زیادہ کہتا تھا اور وہاں پہ اس سے زیادہ تھا تو وہ بڑے مدر سے آتے تھے اور آ کے ان کو تہہ تیک کر کے چل جاتے تھے لیکن ایک سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اس دیوار کو مضبوط کی طرح سے بنایا جائے جو چینی ڈیزائنرز نے ڈیزائن بنایا دیوار کو بہت ہی انٹرسٹنگ تھا ابھی وہ آج کی جو دیوار ہمیں دیوار چین نظر آتی ہے وہی دیوار ہے جو کی منگ ڈائنیسٹی کے دور میں سن تیرہ سو سے بننے شروع ہوئی تھی اس ڈیزائن کے اندر انہوں نے انٹیں جو ہیں وہ آج کی جو ہماری آج کل کی جو انٹیں ہیں اس سے چار گناہ بڑی انٹیں بنائیں اور دو دیواریں بنائی گئیں ان انٹوں کی اور اس کے درمیان انہوں نے پتھر بڑے بڑے رکھے اور اس کے اوپر پھر اسی انٹوں کے ذریعے اس سرفس کو فلیٹ کیا گیا اچھا اس کا ڈیزائن کا سب سے بڑا فلو یہ تھا کہ چونکہ یہ دیوار اتنی زیادہ بھاری تھی کہ اپنے ہی وزن سے اس نے گر جانا تھا جب پتھروں نے جب ان کا وزن آنا تھا تو اس کے لئے چینی جو ڈیزائنرز ہیں انہوں نے اس کا حل بہت انٹرسٹنگ حل نکالا انہوں نے اپنی سب سے بڑی کمزوری کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا کمزوری چونکہ چین کی اس کی یہ چاول تھے تو انہوں نے چاول کا فلور یعنی چاول کا آٹا جو ہے وہ لائم سٹون کے ساتھ اور مٹی کے ساتھ اس کا ایک مکسچر بنایا پلسٹر بنایا اور اس انٹوں کو ان کے ذریعے انہوں نے لئر اس کی بنانے شروع کر دی اور وہ اتنی مضبوط بنی کہ وہ آج تک قائم ہے ایک آپ کا اور بات بتاتے جائیں کہ یہ خالی دیوار نہیں تھی چین کی جو ٹرانسپورٹیشن تھی وہ بھی اسی دیوار سے ہوتی تھی اس کے علاوہ ان کی ٹریڈ ہوتی تھی اس کے علاوہ بورڈر کنٹرول تھا اس کے علاوہ سیکیورٹی کے کام آتی تھی اور اس دیوار میں پچیس ہزار سے زیادہ برجیاں بنائیں گی برجیاں بھی بڑی انٹرسٹنگ تھی یہ تین منزلہ برجیاں ہوتی تھی یہ نہ صرف برجیاں تھی بلکہ یہ سپائیوں کے رہنے کے ٹھکانہ ہوتا تھا جہاں پہ ہر وقت پچاس سے ساٹھ سپائی رہتے تھے اس دیوار کے اندر انہوں نے ہول رکھے تھے کہ اگر دور سے وہ تیر اگر کوئی فوج حملہ کر دیتی دور سے تیر وہ ڈالیں گے اگر قریب آئیتے تو نیچے سے بھی اس کے سراغ تھے جہاں سے وہ کھولتا ہوا پانی اس فوج کے پر پھینکا کرتے تھے اس کے علاوہ ابھی کچھ عرصے پہلے ایک ایسی تحقیق آئی ہے جس میں پتہ لگا ہے کہ اس دیوار کے اندر خفیہ دروازے تھے اور خفیہ سننگیں تھیں خفیہ سننگیں اس طرح سے تھی کہ اگر کوئی فوج حملہ کر دیتی ہے تو چینی فوج جا کے شبخون مار سکے اس کے علاوہ جاسوسی کے کام کے لیے یا دوسرے مقاصد کے لیے اس دیوار کو نیچے سے بھی استعمال کیا جاتا تھا پھر ان دیواروں کے اندر سگنلنگ کا جو ہے وہ ایک پورا پروسس دیا گیا تھا وہ سگنلز بھی جو ہیں وہ آج کل کے جو ہمیں ٹریسز بھیلے ہیں وہاں سے پتہ لگتا ہے کہ جو وہ سگنلز ہیں وہ دشمن کی آمد کے لیے الگ سگنل ہوتا تھا کاسد کی آمد کے لیے الگ سگنل ہوتا تھا اور دشمن کی تعداد جاننے کے لیے یہ بھی الگ ان کی سگنلنگ ہوتی تھی کہ ایک ہزار بندے نے حملہ کیا ہے یا داس ہزار بندوں نے حملہ کیا ہے آپ کو جان کے بھی حیرت ہوگی کہ اس پوری دیوار میں ایک عرب سے زیادہ سپر ٹف کلے برکس جو ہیں وہ استعمال کی گئی ہیں یہ کیونکہ ایز سے ویسٹ کی طرف جاتی ہے اور ویسٹ پہ ایک ایسا کلہ بنایا گیا تھا کہ جس کے اندر ایک ایسی بھول بلین بنائی گئی تھی کہ اگر وہاں پہ کوئی فوج حملہ بھی کر دیتی اور اس کلے کے اندر بھی چلی جاتی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے بڑے آرام سے ٹرائپ ہو سکتی ہے اس کلے کے بھی جو ہے کنسٹرکشن کے بارے میں بڑی عجیب داستان ہے کہ جو کلے کے چیف انجینئر تھا اس نے بادشاہ کو کہا تھا کہ اس پورے کلے کو بنانے میں نو لاکھ نو ہزار نو سو نینانویں ایٹے لگیں گی اور بادشاہ بڑا حیران ہوا اور جب کلہ بنا تو ہوا بھی ایسا ہی کہ نو لاکھ نو ہزار نو سو نینانویں نہیں لیکن اٹھانویں ایٹے لگیں اور ایک اینٹ رہ گئی تو اس نے انجینئر نے کہا تھا کہ یہ اینٹ کسی غیر مرئی طاقت کی وجہ سے رہ گئی ہے اور اس کو اسی طرح سے رہنے دیتے ہیں جو آج بھی وہاں موجود ہے کہ اگر ہم نے اس کو ہلایا تو پورا کلہ گر جائے گا خیر یہ تو میٹس ہیں باتیں ہیں اور ان کے جو ہیں نا وہاں پہ لوگ داستانے ہیں بنی ہوئی ہیں لیکن یہ دیوار واقعی ہے ایک وجوبہ ہے اور اس کو دیکھنا چاہیے اور چین اس دیوار سے آپ کو سنکے حیرت ہوگی کہ ہر سال پندرہ سے سولہ بلین ڈالرز کماتا ہے صرف سیاہوں کے ذریعے انیس سو سترہ میں دیوار کھولی گئی تھی اس کے علاوہ آپ کو اگر یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہے تو برائی کرنے میں اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں شکریہ